تو سب سے پہلے آپ نے ادھر آنا ہے اور ایک ہم یوزر بنا لیتے ہیں اور اس کا نام رکھیں گے پی سی کلوننگ انڈیا ٹھیک ہے ہم اپنے چینل والا کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں لیں جی ہمارے تسلی سے آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنی ہیں کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنی انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ہر بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہلیں جی میں نے بڑا کر لیا ہے اسے تو آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے ہمیں کون کون سے چاہیے سوٹر چاہیے شیک فیلر چاہیے سیشن بوکس چاہیے پرو ٹیب چاہیے ری لوڈ آل ٹیب چاہیے کلوز آل ٹیب چاہیے لسٹ اوپن ٹیب چاہیے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ساری انفارمیشن دے دوں گا ڈسکرپشن میں تو سٹارٹ کرتے ہم اپنی ویڈیو کو تو سب سے پہلے تو ہم جو ہم نے وہ بنوایا تھا یہ دیکھیں اسے اوپن کر لینا ہے سب سے پہلے ہم فیک فیلر ایکسٹینشن کو کرتے ہیں انسٹال سوری میں نے فیلر پہلے لیکھ دی ہے فیک فیلر یہ والا آپ نے کرنا ہے سب سے اوپر والا ٹھیک ہے اسے ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاتا ہوں سیشن بوکس آپ کو میں انسٹاگرام پہ دوں گا کیونکہ ادھر میں جو بھی کرتا ہوں مطلب ڈرائیو بناتا ہوں وہ کچھ دن بعد ایکسپائر ہو جاتی ہے تو کچھ بندوں کو پروبلم آتی ہے آگلی پچھلی ویڈیو میں بھی کافی لوگوں نے مجھے انسٹاگرام پہ میسج کیا تھا تو میں نے انہیں مطلب دے دیا تھا سیشن بوکس جو پیڈ ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو فری دوں گا آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کریں اور میں آپ کو ویڈس اپ کا نمبر دوں گا اور آپ مجھے ویڈس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سیشن بوکس بلکل فری ملے گا تو اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں اس کے بعد پرو ٹیبز یہ ہم نے کٹھا لکھنا ہے سوری پھر آئے گا یہ دیکھیں یہ پرو ٹیبز آگیا اس کو بھی ہم نے ادھر ایڈ ایکسٹینشن کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں کون سا چاہیے ری لوڈ آر ٹیب چاہیے اسے ہم جلدی جلدی کرتے ہیں تاکہ آپ کی زیادہ ٹائمنگ نہ لے سکیں سوری کلوز آر ٹیب یہ دیکھیں یہ کلوز آر ٹیب یہ والا جس پہ کانٹا لگا ہے اسے کرنا ہے اس کے بعد یہ ری لوڈ کرنا تھا ری لوڈ آر ٹیبز یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگیا ہے اسے انسٹال کر لینا ہے ہم نے ایکسٹینشن ایڈ ایکسٹینشن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ تو ہم نے پہلے کر لیا تھا کلوز آر ٹیب اب لسٹ اوپنڈ ٹیب یہ کرنا ہے ہم نے اسے ہم کر لیتے ہیں لسٹ اوپنڈ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس نیچے یہ جو سب سے اوپر ہے اسے کر لینا ہے ہم نے یہ بھی ہمارا ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سیشن بوکس کو کرنا ہے سیشن بوکس کو کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دینا ہوں سب سے پہلے تو ہم نے ادھر آنا ہے مور میں آنا ہے مور ٹولز میں آکے ایکسٹینشن پہ آ جانا ہے اس کے بعد ہم نے ڈویلپر موڈ کو اون کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اوپشن آ جائے گا لوڈ انپیکڈ اس پہ ہم نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جہاں سیشن سیشن بوکس پڑا ہوگا ادھر چلے جانا ہے ہم نے یہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ پروائیڈ کر دیا ہے ویسے آپ مجھے ویٹس ایپ پہ انسٹاگرام پہ سوری مجھے میسج کر کے مجھ سے یہ لے سکتے ہیں اسے یہ دیکھیں ہم ایڈ فولڈر یہ کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ویسے آپ نے ادھر سے کہیں سے بھی نہیں کرنا سیشن بوکس سیشن بوکس اگر کہیں سے کریں گے تو یہ ٹرک ورک نہیں کرے گی اور پھر آپ لوگوں نے مجھے نہیں کہنا کہ یہ سر ٹرک آپ کی فولو نہیں کر رہی آپ جسٹ آپ مجھے انسٹاگرام پہ میسج کریں انشاءاللہ آپ کو اسی وقت رپلائی ملے گا اور آپ کو سیشن بوکس دے دیا جائے گا ویٹس ایپ کے تھرو کافی بھائیوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں سیٹنگز ہم نے کیسے کرنی ہے سب سے پہلے تو جو ہم نے کرنے ہیں ایکسٹینشنز ایڈ انہیں سب کو ہم نے بک مارک کر لینا یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے بک مارک کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ادھر یہ دیکھیں بک مارک بک مارک اسے ہم نے شو بک مارک کروا لینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ادھر ایک چیز سرچ کریں گے جس مطلب جو فیس بک کے انہوں نے شورٹ کٹس بنائے ہوتے ہیں وہ فیس بک والوں نے تو ہم جن پہ نکلتی ہیں آئیڈیز ہم وہ ٹرائی کریں گے تو سب سے پہلے ہم کھولتے ہیں m.facebook .com آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے کوئی fp. نہیں کرنا m.basic نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا اور ہاں ایک میں extension بول گیا ہوں وہ بہت ضروری ہے جو ہم نے install کرنی ہے یہ ادھر ہے ہم نے user agent ضرور کرنا ہے وہ اس لئے کرنا ہے کہ ہمارے پاس بعض گات ہماری ip جو وہ trace کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہم کرتے ہیں یہ بہلا کرنا ہے اسے بھی ہم ایڈ کر لیں گے اور اسے بھی ہم ادھر سے book mark کر لیں گے یہ دیکھ لیں ہمارے پاس اب میں final بتاتا ہوں کہ آپ کو کون کون سی extensions کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے تو آپ کو close all tabs ٹھیک ہے پھر fake filler یہ بھی آپ کو ادھر سے مل جائے گا list open tab یہ بھی آپ کو ادھر سے مل جائے گا web store سے pro tab بھی آپ کو ادھر سے مل جائے گا reload all tabs بھی آپ کو ادھر سے مل جائے گا user agent switcher ہوتا ہے نا link کو expire ہو جاتا ہے اس وجہ سے آپ مجھے instagram پہ آئیں message کریں میں انشاءال آپ کو whatsapp کے through اس کو دے دوں گا تو final یہ ہماری سارے ہم نے book mark کر لی ہے اور ہم نے اس جو user agent switcher ہے نا اس کو ہم نے جب یہ facebook کا کھولنا ہے نا مطلب book mark بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ کھول کے ہم نے سب سے پہلے agent switcher کی ہم نے setting کرنی agent switcher پہ آکے ادھر safari safari پہ ہم نے کھولک کر دینا اور max safari 7 اس پہ کھولک کر دینا ٹھیک ہے ہماری یہ جب مطلب یہ ہم پہ ہمارے جو browser ہے نا اس پہ working کرنے لگ جائے گا ٹھیک ہے تو اسے ہم نے book mark کر لینا یہ دیکھیں m.facebook .com کو ہم نے ادھر سے star پہ click کریں گے اور done کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس book mark بن گیا اور book mark ہم نے show یہ ادھر کروایا ہے یہ کہاں سے کروانا ہے ادھر click کر کے یہ دیکھیں book mark یہ میں نے show پہ اب یہ دیکھیں چلا گیا ہے یہ ضرور کچھ بندوں کو یہ پتا نہیں چلتا کہ اسے کیسے show کروانا ہے یہ book mark اور ایسے ادھر show کروا دینا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس کو ہم نے کس طرح کام میں لانا ہے تو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں تاکہ لمبی نہ ہو پندرہ منٹ کی ویڈیو بن چکی ہے ہم انشاءاللہ جلدی جلدی کرتے ہیں ہر کام تو سب سے پہلے تو ہم نے settings کرنی ہے fake filler کی setting کرنی ہے ٹھیک ہے fake filler کی setting کیسے کرنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ fake filler پہ آپ نے right right ٹاکے دیوانا ہے ماؤس سے تو option ادھر اور اس کے بعد یہ جو password لکھا ہوا نا stylish سا کر کے اسے ہم نے remove کر دینا ٹھیک ہے remove کرنے کے بعد ادھر سے ہم نے کر دینا ہے جی save ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے custom field میں یہ دیکھیں یہ اوپر custom field میں آگئے اور یہ دیکھیں یہاں جو لکھا ہوا نا email address اس کے سامنے یہ pencil کا نشان بنا ہویا ہے ٹھیک ہے ادھر سے آکے ہم نے select کرنا ہے phone number یہ دیکھیں telephone number ٹھیک ہے ہم نے یہ telephone number select کر لیا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کس طرح کا template بنا کے آپ cloning کرنا چاہتے ہیں تو ہم indian cloning کریں گے اس کے لیے ہم india کا country code لگائیں گے india کا country code کیا ہوتا ہے جی plus 91 یہ دیکھیں ہم ادھر plus 91 لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے لگانا ہے آپ نے ادھر space نہیں چھوڑنی ٹھیک ہے ہم آپ نے لگانا ہے 63 75 6 3 7 5 یہ ان کا کافی famous code ہے تو اس پہ ڈیز بھی کافی نکلتی ہیں یہ بھی ایک secret یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کتنی x لگانے ہیں 6 x لگانے ہیں کتنی x لگانے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بھی میں provide کر دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو کوئی problem نہ ہو یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے 6 x لگانے ہم نے تاکہ ہمارا کوئی template خراب نہ ہو یہ دیکھیں جی ہم نے یہ code لگا کے پہلے plus canway لگانا ہے country code یہ ان کا کوئی sim provider code ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم 6 x لگائیں گے shoot x لگانے آپ نے بڑا x نہیں لگانا main setting ہے ہماری fake filler ادھر سے ہم نے کوپی بھی کر لینا ساتھ کوپی بھی کر لینا یہ سے save بھی کر دینا یہ دیکھیں کوپی کیوں کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں telephone number آگیا پھر سے ادھر pencil بنی ہے اس پہ click کریں گے ہم نے وہی چیز ادھر بھی دوبارہ paste کرنی یہ دیکھیں ہمارے پاس paste ہو گئی session box کے اوپر click کریں گے left mouse سے ٹھیک ہے یہ option آ جائے گا اور sign in as a guest کیونکہ یہ paid ہے اس لئے ہم as a guest ہی کریں گے کیونکہ ہم تو crack version use کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے کٹ دینا ہے اور یہاں آ جانا ہے تین lines پہ یہ three lines پہ ہم click کریں گے یہ setting setting کے بعد یہ جو ہوتا ہے نا default own ہوتا ہے اسے ہم نے off کر دیں گے ٹھیک ہے یہ بھی off کر دیا یہ ہم نے سارے کے سارے options off رکھنے لیں جی یہ بھی ہماری setting ہو گئی session box کی بھی ہو گئی fake filler کی بھی ہو گئی اور یہ ہم نے book mark بھی بنا لی ہے ٹھیک ہے اور اب ہماری settings تقریباً ساری almost complete ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہم نے main کام کرنا ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آجانا ہے لکھنا ہے auto keyboard 9.0 یہ دیکھیں یہ آپ نے download کر لینا ہے میرے پاس پہلی download ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی اسے download کر لینا ادھر سے میں آپ کو link بھی دے دوں گا آپ نے ایسے لکھیں گے تو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ اسے install کر لیں گے یہ auto keyboard کو تو اس کا interface اس طرح سے آئے گا یہ دیکھیں یہ ایسے آ جائے گا اسے آپ نے register کرنا ہے آپ نے help پہ آ جانا ہے یہ دیکھیں register ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ادھر کیا لکھنا ہے ادھر یہ میں آپ کو code provide کروں گا یہاں آپ نے لکھ دینا ہے زاہید ویر خان یہ دیکھیں یہاں سے copy کرنا ہے اور sorry یہ دیکھیں یہاں پہ ڈال دینا ہے زاہید ویر خان اور یہ جو کی ہے نا یہ آپ کو یہ بھی میں آپ کو provide کر دوں گا یہ دیکھیں اسے بھی copy کر لینا ہے یہ copy ہو گئی اور اسے بھی آپ نے ادھر کر دینا ہے جی paste یہ نیچے والی register code registration code پہ آپ نے یہ paste کر دیا اور آپ نے ادھر کر دینا ہے register یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ thanks for your purchase کہ یہ ہم نے پرچیز کر لیا یہ بھی paid ہے یہ ہماری ساری کی ساری extensions ہو گئی ہیں جی install اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے جی اسے بند کر کے اب ہم نے دوبارہ سے کھولنا ہے تو ہم ادھر آئیں گے three lines پہ آئیں گے اور ادھر more tool پہ آئیں گے ادھر clear data اور clear data میں سب سے پہلے ہم نے last hour کا نہیں کرنا ہم نے our time کرنا ہے اور ادھر advance پہ آکے آپ نے ساری یہ کر لینے ہیں جب بھی آپ نے kloning کرنی ہے جب بھی kloning کرنی ہے آپ نے یہ clear data آپ نے ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا دیکھیں میں kloning start کرنے لگا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے آیا کرنا ہے اس میں ایسے ادھر آکے clear data clear data ہو گیا جی اس کے بعد ہم جی ادھر اپنا new tab open کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے auto keyboard open کر کے آپ نے ادھر command لگانی ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک main setting بتا دوں sorry وہ میں بھول گیا ہوں جو آپ نے ادھر آکے کرنی ہے وہ ضرور کرنی ہے آپ کو extensions پہ آکے یہ setting میں بھول گیا جو command لگانی ہے نا ہم نے یہ session box دیکھیں یہ pencil بنی ہوئی یہ pencil پہ آپ klik کریں گے تو ادھر آپ نے control x یہ دیکھیں یہ control x ہم نے کیوں لکھا ہے اس کا میں آپ کو ابھی مطلب سمجھاتا ہوں اس کا مطلب اس لیے لکھا ہے کہ ہم نے ادھر سے command دینی ہے session box یہ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے لکھنا ہے control tab اور اس کے بعد control x یہ دیکھیں control x ہم نے command دینی ہے session box کو کہ ادھر اتنے tabs کھول دو اور ہم میں آپ کو تاکہ آپ کا زیادہ time نہ ضائع ہو اس وجہ سے میں آپ کو 200 tab کھول کے دکھاتا ہوں 200 tab کھول لیے اس کے بعد ہم نے ادھر left button دبانا ہے ماؤس سے start یہ start کر دینا اس نے کہنا ہے کہ اس کی ہوت کی ہے نا جو ہوت کی ہے f1 دبائیں گے تو وہ tabs open شروع ہوں گے اور جو manual ہیں وہ ہم جو بھی مطلب کر سکتے ہیں کوئی بھی اسے select کر سکتے ہیں ہوت کی بنا سکتے ہیں تو ہم ادھر سے دیکھیں آپ start کریں گے اور ہمارے tab کھولنا start ہو جائیں گے start پہ click کرنے اب ہم نے keyboard سے f1 press کرنے یہ دیکھیں ہم نے f1 press کیا اور اب اس نے 200 tab ہمیں کھول کے دکھا دینے یہ دیکھیں ہمارے tab کھول رہے ہیں اس کے بعد ہم proper working start کرتے ہیں ہماری settings ساری ہو گئی ہیں آپ کو کسی بات کی بھی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں مطلب comments box میں بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک منٹ تو آپ مجھے instagram پر follow بھی کر سکتے ہیں اور مجھے جو بھی آپ کو help چاہیے ہو میں آپ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم ان سارے 200 کے 200 tabs میں ہم نے جو بنائی تھے بک مارک یہ ہم نے facebook سارے tabs میں کھولنی ہے ٹھیک ہے اب کیسے کھولیں گے یہ control tab ہم ویسے رہنے دیں گے ماؤس پر کلک کریں یہ دیکھیں لیفٹ کیا ماؤس پر کلک کر ہم اسے coordinate لیں گا یہ دیکھیں get coordinate پر کلک کریں گے اور ادھر آپ لیفٹ آکے دیبا دینا ہے یہ دیکھیں کوڈینیٹ لے لی ہے اوکے کر دینا یہ دو سو ہی رہنے دینا کیونکہ دو سو کے دو سو tab میں ہم نے یہ والی facebook کھولنی ہے ٹھیک ہے اب ادھر سے start کریں گے start پر کلک کر کے پھر f1 دیبائیں گے یہ دیکھیں اس نے f1 ہم نے دیبائیا اور یہ دو سو کے دو سو tab میں فیس بک کو open کر دے گا اور ہاں آپ نے tabs اتنے ہی کھولنے ہیں اپنے pc میں جتنی آپ کی pc جو بھی properties ہیں مطلب اگر آپ کا i5 ہے تو اس کے حساب سے کھولنے ہیں مطلب زیادہ ورڈن نہیں ڈالنا اور آپ کے پاس hard ہے جو hard وہ کھولنی کرنی آپ نے sim data پہ کرنی کبھی بھی wi-fi ptcl پہ نہیں کرنی ورنہ ڈیس نہیں نکلیں گی پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیس نہیں نکل رہی یہ ہو رہا وہ ہو رہا تو اس کے لئے معذرت ہے اب یہ 200 tab جب open ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم جو final ہماری command وہ لگائیں گے دیکھیں ابھی نہیں open ہو کچھ دیر لے گا اس میں open ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم میں main کیا کرنا ہے ہم left دبائیں گے ادھر کوئی بھی ایک کر لینا ٹھیک ہے اپنے final command لگانی ہے جو پہلے commands لگائی تھی انہیں delete کر لینا ٹھیک ہے ہم نے سب سے پہلے جو کرنا ہے اپنے دھیان سے دیکھنا ہے mouse اس پہ کلک کریں left اور gets coordinate اور ہم لینا ہے fake filer کے coordinates یہ left دبائیں گے mouse سے اس نے coordinate لے لیا ok کر دینا اس کے بعد ہم get coordinate پھر لینا mouse پہ کلک کر now get پاس اس نے اس کا coordinate بھی لے لیا اب ہم کیا کریں گے control a پھر دبائیں گے c پھر ہم دبائیں گے tab پھر ہم دبائیں گے control v پھر ہم دبائیں گے home پھر ہم دبائیں گے delete 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 تین بار آپ نے delete دبانا ہے اس کا میں بتاتا ہوں آپ نے کیوں دبانا ہے پہلی ویڈیو میں میں نے آپ بتایا تھا کہ چار بار delete دبانا ہے لیکن اس ویڈیو میں پاکستانی klonik کے لئے آپ نے چار بار دبانا ہے وہ اس طریقے کے مطابق اور ادھر تین بار اس کے بعد ہم لینا mouse get coordinate اور ادھر ہم لگن والی پٹی پہ ادھر کر کلک کر نا ادھر نہیں کر نا ادھر کر نا یہ ادھر ہم نے left پہ کلک کر دیا اور ہم نے لین جی اس کا بھی coordinate لے لیا اب OK کریں گے ہم نے کیا دیبانا ہے control tab ہماری command ہو گئی تیار میں تو آپ کو بلکل تفصیل سے ہر بات ہم نے کتنا round لگا اس کا میں آپ بتاتا ہوں command میں نے کیسے لگائی لین جی ہم فیک فیلر پہ یہ دیکھیں کلک کیا اس نے ادھر نمبر لے گا پھر ہم ctrl a c 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 پھر یہ ادھر آکے tab دبائے گا یہ ctrl v کرے گا اور یہ دیکھیں ctrl یہ ایسے مطلب یہ جب copy کر کے ادھر لے گئے tab دبا کے جو ہم نے یہ command دی tab دبائیں گے یہ tab پھر ctrl v میں اسے paste کر دے گا اس کے بعد ہم نے delete home دبانا یہ دیکھیں یہ ہم نے home دبا دیا اب یہ اسے شروع میں اٹھا کے لے آیا اب ہم نے تین بار delete کیوں دبایا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھنا ایک منٹ میں بتاتا ہوں یہ جب ایک بار دبائے گا دیلیٹ یہ دیجٹ دیلیٹ ہو جائے گا دوسری بار دوسرا ہو جائے تیسری بار تیسرا ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہ تین delete ہو گے اور یہ ہمارا password ہوگا جو بھی ہم ID clone کرے گی اس کا جو نمبر ہوگا یہ ہوگا اور اس کی جو password ہوگا وہ اتنا password ہوگا کرے گا پلس 91 نکال کے باقی کا ہر ID کا جو number ہوگا اس کا یہ حصہ password ہوگا یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی start پر کلک کر دینا جی ہم start پر کرنے لگے ہم ادھر ماؤس سے دبائیں left start اور ہم دبائیں گے f1 اور ہماری cloning ہونا start ہو جائے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں میں نے جو command ویڈیو کی سپیڈ ذرا تیز کر دوں گا موسیقی 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 لیں ہمارا راؤنڈ پورا ہو گیا ہم چیک کرتے ہیں کتنی ڈی ہمارے پاس نکل کے آ چکی ہیں یہ دیکھ لیتے ہم جس پہ جی لکھا ہوگا وہ ہماری ڈی نکلی ہوں گی تو ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ایک ڈی نہیں یہ نہیں یہ دیکھیں یہ جی لکھا یہ میں آپ کو اپن بھی کر دکھاؤں گا انشاءاللہ تا کہ ہمارے پاس نکل نہیں یہ چوتھی آئیڈی یہ پانچ ہم باقی بند کر دیں یہ جو فضول ہیں یہ ہم کریں بند تا رش کم ہو جائے یہ لوگ پہ جو گئی ہیں انہیں بھی بند کر دیں گے یہ بھی بند کر دیں گے یہ جو سکیوٹی کوٹ انٹر والے یہ بھی بند کر دیں گے ان میں شاید آئیڈی یہ دیکھیں ہمارے پاس باقی کے ٹیب جو بچے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بند کر دیتے جن میں نہیں نکلی یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ یہ دیکھیں ہم نے صرف تقریباً سات سے آٹھ منٹ یہ چلایا دو پانسو کا راؤنڈ اور اس میں دیکھیں پانچ آئیڈی ہمارے پاس کلون ہو چکے ہیں وہ بھی انڈین یہ دیکھیں ہندی لکھی ہوئے ہم سب سے پہلے ان کی لینویج چینج کریں گے تو لینویج کو کیسے چینج کریں گے میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ہم انگلیش آئیڈی اس کی سیٹنگ یہ دیکھیں جو انگلیش آئیڈی ہو اس کی آپ نے چلے جانا ہے سیٹنگ پرائیویسی ٹھیک ہے ادھر لینویج اینڈ ریجن ٹھیک ہے لینویج اور ادھر آ کے ہم نے ادھر آ جانا ہے اور ہم نے اس چیز کو فیس بوک فری فیس بوک ڈوٹ کوم لینویج اور اسے ہم نے کر لینا ادھر سے بوک مارک ہو گیا یہ ہمارے پاس بن کے آگیا ہم ہم ہندی اسے کسے دونتے پھریں ہم کلک کریں ہم یہ بھی ہندی اسے بھی ہم یو ایسے میں کر لیں گے یو کے یو ایسے میں کر لیں گے یہ چھوٹو کو بھی ہم یو ایسے میں کر لیں گے لیں ہمارے پاس پانچ آئیڈیز نکلی ہیں آپ کو نام پڑھ کے بتاتا ہوں کہ کس کس نیم سے نکلی ہیں پروفائل 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 اور ان کی ایکٹیویٹیز بھی میں شوکرات ہوں کب کتنی پرانی ہے یہ دیکھیں جی لشا یاد ایکٹیویٹی لوگ چیک کر لیتے ہیں یہ بیس کی دو سال پرانی جات سر سر یہ اٹھارا کی آئیڈی ہے یہ ہندی میں لکھا ہوا ہے یہ بھی اٹھارا کی آئیڈی ہے یہ سرندرہ بننا یہ بیس کی آئیڈی ہے یہ چھوٹو کی آئیڈی چیک کر لیتے ہیں چھوٹو کی آئیڈی اٹھارا کی ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے اس کا پاسورٹ کیسے چینج کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تا کہ آپ کے پاس رہیں کیونکہ آپ پاسورٹ چینج نہیں کریں گے تو کوئی اور بندہ کلون کر آپ کیسے چھوٹو کی لے جائے گا چین کے لے جائے گا اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لئے ہم ادھر آئیں گے پلس پہ نیا ٹیب کھولیں گے ادھر لکھیں گے ہم m. facebook dot com sorry 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 m. facebook free dot com میں آپ کو سنپل بتاتا آپ نے کیا کرنا ہے ادھر لکھ لینا ہے hack hacked ٹھیک ہے hacked لکھ لینا اور آپ نے اسے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گی ہم نے ادھر اسے اٹھانا ہے copy کرنا اور ہم نے ادھر new tab میں open کرنا اسے ٹھیک ہے new tab میں ہمارے پاس open ہو گیا ہم ٹھیک ہے ہم نے ہر ID میں آ کے ادھر report 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 ہم password change کریں گے نا ادھر سے ہمارے پاس آگے یہ option آ جائے گا ہم نے اس پہ دوسرے پہ click کرنا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ID ہیں تو آپ اسے auto keyboard سے بھی کر سکتے ہیں وہ آسانی سے مطلب ہو جائے گا وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کسی ایک کا بتا دیتا ہوں کہ کیسے password change کرنا ہے نیو password مانگ رہے ہم سے نیو password ہم کوئی بھی دے دیتے ہیں 3D 654 ہم نے نیو password دے لیا ہمارے پاس آگئی ہے ہمارا اس کا password بھی چینج ہوگئے ٹھیک ایسے ہم نے password change کرنا ہے کسی اور ID کا بھی میں آپ کو کر دکھا دیتا ہوں باز گات یہ پرانا password مانگ لیتا ہے وہ ہم نے کیسے پتا کرنا ہے پرانا password ہمارا کیا ادھر سے آئیں گے جی ان کے numbers آپ نے ادھر سے ضرور save کر گا آپ نے پورا number لگا کے نیچے پاسور لگا دینا ہے ٹھیک ہے تو ایسے آپ cloning کر سکتے ہیں دیکھ لیں جی اگر کوئی question ہوا تو آپ انشاءاللہ ویڈیو میں پوچھ سکتے آپ وہ فوری طور پر answer کیا جائے گا تو آج کی بس ویڈیو یہ